ہمارا یہ مطالبہ اپنے اعلیٰ افسران سے مطالبہ ہے کہ ان کو سرعام پھانسی پہ لٹکایا جائے چوک چراہے میں کھڑا کر کے سرعام ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے تاکہ یہ دنیا کے لیے عبرت بنے یہ دنیا کے لیے عبرت بنے کل کو کوئی فران کوئی نیا نہ پیدا ہو کل کا کوئی ماں کا لفتے جگر نہ چھینہ جائے یہ دنیا کے لیے عبرت بنے ہمارا یہ مطالبہ اپنے اعلیٰ افسران سے یا اس ملکی ریاست کے جو عودے دران ہیں ان سے مارا یہ مطالبہ ہے میری ماں کا مطالبہ ہے کیا کہ ہمارے خاندان کا مطالبہ ہے میرا بڑا ماں باہ وہ کہتا ہمیں تب سکون آئے گا جب یہ دونوں سولی پہ لڑکیں گے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو چوک چراہے میں کھڑا کر کے سریاں پھانسی پہ لڑکایا جائے تاکہ یہ دنیا کے لیے عبرت بنے ٹھیک ہے اور ان کو اتنی عبرتناک سزا دی جائے کہ ان کو چیل کوئے کھائیں میرے بڑے ماں باہ کو پھر سکون آئے گئے انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ بہت بڑی درندگی کی ہے اور دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے دو تین سال پہلے ایک وہ سانے ہوا تھا سیالکوڑ والا وہ جو سری لنکن مینیجر تھے اس کو جلایا گیا ٹھیک ہے تب سے لے کے اس کے بعد جو جماعت السلامی ہماری سیاسی جماعت پاکشنگ کی جماعت السلامی سراج اللہ صاحب کی انہوں نے ایک بل پاس کروایا تھا کہ کوئی بھی انسانی لاش کی پمالی نہیں کرے گا اس کو جلائے گا نہیں چاہے وہ مذہب ہے چاہے غیر مذہب کا ہے ٹھیک ہے کوئی مسلمان مسلمان کو نہیں جلائے گا انہوں نے میرے بھائی کو جلائے آج میرے ان سے سوال سراج اللہ صاحب سے کہ کیا آپ اس بل کی پیروائی کر رہے ہیں تو کیا آپ کو ادھر ایک ماں کا لال نہیں دکھا جس کو زندہ جلائے گیا ایک تیش سال کا نوجوان تھا کیا آج آپ نے اس ماں کی سسکے نہیں سنی جو ایک ماں آج کے دن تک رو رہی میرے بھائی کو آج دنیا سے بچھڑے ترتالیس سے پنتالیس دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور کیا آپ کو وہ بڑا باپ نہیں دکھا جو بول نہیں سکتا جس کے بیٹے کے ساتھ اتنی درندگی کی گی اس کی لاش کی بھی حرمتی کی گی اس کو جلایا گیا زندہ جلایا گیا اس کو ٹھیک ہے کیا آپ اس بڑے ماں بھاپ اس چیز کے اوپر انصاف دلا پائیں گے کیا آپ مارے پورے خاندان کو اس چیز کا انصاف دلا پائیں گے کیا آپ یہ اس ملک میں رہنے والے ہر مسلمان کے ساتھ آپ انصاف کر پائیں گے میری آپ سے اس چیز کے اوپر ریکویسٹ ہے یہ بہت ساری انٹرویوز میں میں پہلے کہنا کہنا چارہ تھا لیکن بس نہیں کہہ سکا لیکن آپ کی انٹرویو میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس کی اوپر پیروی کریں گے کیا آپ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر کریں گے آپ کی جماعت نے ایک پارلیمنٹ سے بل پاس کروایا ہے کہ کوئی بھی انسانی لاش کی پمالی نہیں کرے گا اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور ہمارے سب بھائی کے ساتھ ہمارے بھائی کے ساتھ بچے کے ساتھ اتنی بے حرمتی کی گی اس کی لاش کے ساتھ تو کیا آپ وہ سو رہے ہیں میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے اور ہماری جب کی یہ مطالبہ ہے کہ اپنے اعلیٰ افسران سے کہ ان کو سرعام پھانسی پہ لٹکایا جائے اور دوسری بات دیکھیں ایک ابھی ریسنڈی آپ نے ایک اور دیکھا سعودی عرم ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک کزن کے آتھوں کا دوسرے کزن کی موت واقعہ ہوئی انجانے میں ہوئی کوئی جان بوچھ کے انہوں نے اس نے بھی کی ٹھیک ہے ان کے پورے قبیلے کے لوگ آگئے انہیں نے کہا جی پورے قبیلے کے لوگ آگئے انہیں نے اپنی دستاریں اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دی ٹھیک ہے وہ انہوں نے سب کچھ اتار کے وہاں رکھ دی اپنی پگڑییں اتار کے رکھ دی دستار جو وہاں سب کچھ رکھ دیا کہ یہ آپ ہماری عزت آپ کے پاؤں تلے ہے تو خدا کے لیے ماف کر دیں تو ہمارا بچہ اس طرح کے لیے انہیں ایک بار ہمیں ماف کر دیں یہ سب کچھ انجانے میں ہوا ان قبیلے جن کا بچہ تھا انہوں نے ایک ہی بات کی کہ قصاص کے بدلے قصاص چاہیے ہمیں قانون اس کو کہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ ہے ملکی مسلمان ریاست انہوں نے کہا کہ قصاص کے بدلے قصاص چاہیے جو وہاں کے جو قاضی تھے جو جج حضرات تھے انہوں نے کہا جی وہ ان کے پیرنس ہے وہ ہے جن کا بیٹا تھا آپ ان سے پوچھنے اگر وہ ماف کرتے ہیں تو ہم کر دیں گے لیکن آپ اگر ہم سے کہیں تو ہم کبھی بھی نہیں ماف کریں گے کیونکہ ہمیں تو جو اللہ کا حکم ہے نا وہ ہی ہم نے کرنا ہے کہ خون کا بدلہ کیا ہوتا ہے خون قصاص کے بدلے قصاص اور انہوں نے وہ ہی کیا قصاص کے بدلے قصاص ہی انہوں نے لیا ہے جبکہ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی قصاص ہی چاہیے ان کو سرعام چوکچ راہے پہ کھڑا کر کے ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے سرعام پھانسی پہ تاکہ یہ دنیا کے لئے عبرت کا نشانہ بنے کل کو کس طرح کا کوئی حرکت نہ کر پائے ٹھیک ہے ہمیں اپنے داروں پہ بہت سارا میرے بھائی بھروسہ ہے ہم اپنے داروں پہ بہت بھروسہ رکھتے ہیں ہم پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک اپنے داروں پہ بہت بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے انصاف کے لئے اپنے بھائی کی انصاف کے لئے ہم ہر ادارے کا دروازہ کھٹ کرائیں گے اپنے انصاف کے لئے ہم انصاف مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا میرے بڑے ماں باپ کو سکون نہیں ملے گا انصاف کے لئے جی بھائی صاحب کو کہنا تھا ہم دروازہ کھٹکاتے رہیں گے وہ چاہے جہاں تک ہمیں جانا پڑے ہم ضرور جائیں گے ہماری اعلی اداروں سے اپیل یہ ہے کہ یہ جو رئی صاحب کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جلایا گیا ہے اس کے خلاف سخص سے سخص ایکشن لیا جائے کہ ان کا جو مطالبہ ہے کہ ہمارے ناظرین آڈینس جو دیکھنے والی ہے ان کا کیا مطالبہ ہے محمد علی صاحب کا کہنا تھا کہ شریام چونک میں ان کو لٹکایا جائے کہ نام عبرت بنا دیا جائے ایسے لوگوں کو جو ایک انسانی لاش کی بے رمتی کرتے ہیں اور زندہ جلاتے ہیں 23 سال کے بچے کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے آپ کے اندر انسانیات نہیں تھی آپ ایک باپ نہیں تھے آپ ایک بیٹے نہیں تھے آپ ایک بھائی نہیں تھے اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت دوبارہ نئی پیشرفت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ دیکھتے ہیں ہمارا لاہور اللہ حافظ